ہوتا ہے کیونکہ دیوالی پر دیے جلائے جاتے ہیں اور سری رام کا سواگت کیا جاتا ہے دیپوں سے اور دیکھیں کس طرح سے بن کر تیار ہوتے ہیں اور پھر بجاروں میں جاتے ہیں اور پھر گھروں کی رونک بنتے ہیں اور اسی میں جو ہے ماتا لچمی کی پوجہ کی جاتی ہے اور انیکوں انیکوں کارے میں تو یہ آتے ہی ہیں لیکن اس وار دیوالی پر بہت زیادہ جو ہے لوگ ان کو چاہنے لگے ہیں جس طرح سے چائنیز آئیٹموں کی اب جو ہے لوگ ان کو استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں دیپ کت اتنا مہتپون ہو جاتے ہیں اور کیسے ان کی تیاری کی جاتی ہے کتنے دنوں پہلے ان کو بنایا جاتا ہے پھر بجاروں تک پہنچایا جاتا ہے ہمارے ساتھ جو کلاکار ہیں جو ان کو بناتے ہیں ان کو آکرتی دیتے ہیں ان سے ہی بات کر لیتے ہیں کتنا کٹن ہوتا ہے یہ کام یا کیسے مل کر پریوار کے ساتھ کرتے ہیں کیا کچھ محنت جو ہے رنگ لاتی ہے اس وار دیوالی پر کیا کچھ تیاری ہے ہمارے ہمارے بہت بڑی ادھر اچھی در ہے ہمارے پاس آئے اور بھی ہیں ان سے پوچھتا ہوں میں بھی آپ کا ایک بار نام بتاتے ہیں نمسکار میرے نام دیت کمار ہے سمیں پہلے جو ہے ان کی تیاری کی جاتی ہے تین مہینے سے سٹارٹنگ پہلے کی جاتی ہے دیو بنانے کی اور ایسے جیسے ویدی آتی ہے پھر کاریگر ہمارے بھائیوں لگتے لگے رہتے ہیں اور پھر پندے آتے کافی دور دور سے وہ دیر لے کے یہاں سے چینیز آئیٹم کا بہتزکار کر رہے ہیں استعمال کم لا رہے ہیں تو کیا بکری بڑی ہے یا پریوار خوش ہے یا اور کیا کچھ چاہیے نہیں ایسے میں تو خوش نہیں ہے کہ بکری بہت کم کم ہو رہی ہے چینیز آئیٹم بہت آرہا چینیز آئیٹم سے جب تک وہ بند نہیں ہوگا جب تک بکری ہوگی اسی فلال سے اس لیے ابھی دیئے بہت کم بکری ہیں جیسے اکر چانک آئیٹم بکری تھوڑا چی اوپر دی آئے گی کیونکہ دیئے بہت کم ہی بہت کم اس میں بکری ہیں ہمارے ہمارے موڈی جی نے دیولان کی ٹھہر کر یہ کہ اس گھر میں دیولان پہنچایا جائے چینیز مال کی طرف سے ہمارے دیولان کے کوئی انکم نہیں ہو رہی کوئی کچھ بھی نہیں نینا چینیز مال آ رہا ہے یوں بند ہو جاؤں ہے تو ہمارے خوب دیولان راب دن بھی کہیں رام بندر کے لیے بھی دو لاکھ دیولان پہنچا ہے وہاں وہاں خوب کاروائی ہو رہی ہے بہت دیولان 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 چلے جائے بس میری آج اوڑ گئی ہے خوشی ہے اس وار دو لاکھ دیئے جو ہے رام بندر کے لیے رام بندر کے لیے دیئے یہاں سے گئے ہیں ابھی چیزوں کی تیاری کرتے ہیں کتنا پورا پریوار لگتا ہے پورا پریوار لگتا ہے بچے سے لے کے بڑے سب لگتا ہے اور بھی کام ہوتا ہے یہی بھی کام ہوتا ہے جیسے جیسے سیزن آٹھتا جاتا اور بھی مٹ کے بغیرہ بنایا جائے کماروں کا کام یہ ہے کتنے لگ بگ دیئے آپ نے بنائے ہیں اور کتنا اور بنا رہے ہیں ہم نے دس بارہ لگ دیئے بنائے کتنے دنوں سے تیاری ہوتی ہے یہاں سے بجہروں تک جاتا ہے یہ یہاں سے بھیئر کر گھور میں ڈالتی ہے پھر وہاں سے میںڈ بahan لیں کے باد پھر گون دو سے گون دے ایک بناتے ہیں پھر پھر اس کے باستے پھر اس سے بڑھتے ہو تو بعد ہے تو دیکھیں یہاں سے اس کی پرگریہ جو ہے شروع ہوتی ہے اور یہ سبھی جو پریوار کے لوگ ہمیں دکھانا چاہوں گا کس طرح سے اس کو بنا کر یہاں پر تیار کیا جاتا کرتی اور دیکھیں ان کے جو بجورگ ہیں وہ دیکھیں کس طرح سے محنت لگتی ہے ان چیزوں کو بنانے میں اور ایسے میں جو چائنیز آئیٹم ہے وہ گھروں میں نا استعمال کر کے اپنی بھارت کی ماتی کا استعمال کریں اور یہ جو ہے بنا آ رہے ہیں دیکھیں میں ان سے بات کر لیتا ہوں بابا ایک بار نام اپنا بتا دیجئے کیسے میرے نام منگل سنگھ ہے محنت کا کام ہے ہمارا گھڑیا مٹکہ بنانے کا کیا پورا پریوار اسی کام کو کرتے ہیں ہاں جی اسی کام کو کرتے ہیں پورا پریوار لگا رہتا ہے دیوالی کا جو سب آتا ہے دیوالی کا جب بناتے ہیں بچے بناتے ہیں میں بڑا ہوں ان سے بچے سکھ گئے ہیں تو بچے بناتے ہیں ہاں کتنا دنوں پہلے تیاری لگتی ہے دیوالی کے بنانے میں چیزوں کو کیسے پھر بجاروں تک لاتے ہیں کیا لگتا ہے کہ دیوالی کا توہر کتنا خاص ہو جاتا ہے آپ سب لوگوں کے لیے آپ ہمارے لیے خاص تو بار ہی ہو ہے کہ ہمارے دیوالی بکھتے ہیں بہت بڑی ہم بناتے ہیں اور 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 ایک مہنے دکھیں تو مہنے پہلے سے بنانے شروع کرتے ہیں تھوڑا 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 بنتا ہے لگ رہا ہے دیوالی اچھی بنے گی یا پھر وہی چائنیز آئیٹم ہی کہیں نہ کہیں روک لگا دیں گے وہ کہیں روک تو کہیں بھی نہیں لگے گی لیکن ایو ہے کہ تھوڑا گھنا تو کچھ نہ کچھ تو ہزار پانسو روپے کا اپنے پیٹ پلن کرے گا یہ اتنا ہی کمتا ہے بس زیادہ نہیں کمتا ہے پورے پریوار کے لوگ جو ہے دیوالی کے سیزن میں اس طرح سے لگتے ہیں اور میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ یہاں سے جو ہے ان کو بنانے کے بعد پھر لے جا کر سجانے کا کام کیا جاتا ہے ان کو جو ہے کلر کیا جاتا ہے اور دیکھیں یہ پوری ماتی یہاں سے تیار کی جاتی ہے اور پھر اندر اکرتی ان کو رکھا جاتا ہے اور میں آپ کو لے چل رہا ہوں کہ کس طرح سے بنا کر یہاں پر لائے جاتا ہے اور لانے کے بعد یہاں پر اس میں کلر کیا جاتا ہے اور پورا قریب پندرے سے بارے بارے سے پندرے لوگوں کا گھر یہاں پر ہے ان وہ اسی طرح سے اپنا جو ہے گزارہ اس طرح کے دیے بنا کر کرتے ہیں اور یہاں سے اب یہ جو دیے ہیں وہ بجاروں میں جائیں گے بجاروں میں جانے کے بعد صرف لوگوں کے گھروں تک پہنچیں گے لیکن سب سے مہتپون بات یہ ہی ہے کہ چائنیز آئیٹم جس طرح سے دیوالی پر جو کی رونک کو کم کرنے کا کام کرتے ہیں ان پر کہیں نہ کہیں روک لگانی چاہیے اسی کی مانگ جو ہے کمار کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ بجاروں میں اس وار جرور جو ہے پہلے کی مقابلے دیو کی بکری زیادہ ہوئی ہے لیکن اس کو اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سالوں سال اس طرح کی محنت کر کر جو ہے ان دیووں کو تیار کرنے کا کام یہ پریوار والے کرتے ہیں لیکن پھر اس میں چائنیز اگر آئیٹم آ جاتے ہیں تو پھر ان کا کام جو ہے کہیں نہ کہیں کمجور پڑ جاتا ہے اور یہ دیئے لچمی پوجہ سے لے کر رام جی کی سواگت سے لے کر دروازے پر جو ہے جگ مگاتے دیئے ہی ان کا جو ہے گوا بنتا ہے اور اسی کا جو ہے شروعات سے اسی طرح کی دیئے جو ہے ہمارے پرانوں میں کہیں یا پھر سری رام جب آیودیا لوٹے تھے تو تب دیئے جو ہے وہ جلائے گئے تھے اور آج بھی انہی دیئوں کی کہیں نہ کہیں پرمپرا چلتی آئی ہے اور اسی کو بنائے رکھنے کا کام یہ کمہار جو ہے اپنے پریوار والوں کے ساتھ کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ اداس ہوتے ہیں کہ جس طرح سے چائنیز آئیٹم بجاروں میں آ جاتے ہیں لائٹے ہو چاہے پھر وہ دیئے کے روپ میں جلنے والی چھوٹی لائٹے کیوں نہ ہو وہ ان کا جو ہے کام جو ہے کم کرنے کا کام کرتے ہیں لیکن سرکار مارکٹ سے یہی بانگ ہے کہ کاس наконец کو نزporte کے BRANDwww پریوار کے وقت کو زیادہ بھی بھی زیادہ شکل ہوں چکر pumpkin سکے جاں بتیوں جاز ہے علموہ ذو نے کہیں اور کم مدعی یا تیکھی آبیابی کبھی سٹamps پارسستگ Och۔ نیٹی مارکٹ میں کس طرح سے دیوالی کی جو تیاری ہیں وہ پورے تیار ہیں اور دیکھیں یہاں پر دیئے جو ہے کس طرح سے شاندار طریقے سے ان کو سجا کر یہاں پر لائے گیا ہے اور اب جو لوگ ہیں وہ خریدنے پہنچ رہے ہیں دیوالی کی تیاری کر رہے ہیں میں پوچھ لیتا ہوں خریداروں سے ہی ایک بار نام اپنا بتا دیجئے سومن یاد سومن جی کیسے دیوالی کی تیاری شروع کر دی ہے ابھی تو سمیں ہے لیکن پھر بھی لگ رہا ہے کہ ابھی صحیح لیں گے تو ہی چیزیں صحیح سے سمیں پر ہو پائیں گی آہاں جی ابھی سے لیں گے تب ہی سمیں سے ہو پائیں گی کیا کیا خرید رہے ہیں اس وار بس دیپاولی کا یہ سمان یہ لچمی پوجہ کی مورتی کیسے جروری ہوتی ہے مہت وہ ہوتا ہے اس کا کیسے اس کی مہت ہو ہوتا ہے جی اس کا دن تیرس کو لیتے ہیں اس کو تو کیا کیا خریدہ ہے ابھی تو آئی ہوں دکان پہ خریدوں گی اس وار لگ رہا ہے دیوالی اچھی مننے والی ہے تھوڑی بلکل نہیں اچھی منے گی جی دیکھیں میں دکھا رہا ہوں آپ کو کس طرح سے سجھ کر یہاں پر دیئے رنگ برنگے کلروں سے جو ہے ان کو سجایا جاتا ہے اور پھر بجاروں میں لے کر آیا جاتا ہے میں آپ کو اور بھی چیز دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے دیکھیں یہ چیزیں ایک بہت شاندار طریقے سے بنا کر بجاروں میں آئی ہوئی ہیں اور یہ رنگ برنگے ایک آکرشک کا کینڈر اس وار یہ دیئے بجاروں میں جو آئے ہیں اور رنگولی بنانے کے لیے اس طرح کی آپ کو یہاں پر کلر مل جائیں گے اور ان کو گھروں میں لگا کر آپ اپنے گھر کی صوبہ بنا سکتے ہیں اور ماتا لچمی جس طرح سے گھر میں اس دن آتی ہیں تو ان کے سواگت کے لیے الگ الگ جو آکرتیاں ہیں جو کلائے ہیں وہ یہاں پر لاکر جو ہے رکھی گئی ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں کس طرح ہے کہ دیکھیں چاندر ایک بناوٹ کے روپ میں ان کلا اور آکرتیاں کو لائے گیا ہے اور آپ کو میں یہ دکھا رہا ہوں دیکھیں سبلاب ہو یہ لگائے جاتے ہیں دیواروں پر تاکہ یہ کیوں لگائے جاتے ہیں سبلاب اس کا کیا مہتو ہوتا ہے سبلاب لگاتے ہیں جی اس کا سب مہتو ہوتا ہے یہ دیکھیں کس طرح سے آکرتیاں پر بنائی گئی ہیں اور یہ یہاں پر بھی دیے بنائے گئے ہیں تو بہت الگ الگ طریقے کے دیے بنائے گئے کتنے طریقے کے دیے لائے ہیں ہم دس طریقے کے دیے لائے دیوالی کی کیسی تیاری چل رہی ہے بہت بڑی اچھا سمان لے کر آئے دیکھیں کتنا شاندار یہاں پر سمان ہے اور پیچھے بھی جو ہے تیاریاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوالی کو لے کر ایک الگ مہتو ہندو میں ہوتا ہے اور اسی کیوں کئی کئی دنوں پہلے تیار کی ارنے کی یہاں پر شروع ہو جاتے بجاروں میں رونک الگ ہی دیکھنے کو مل رہی ہے ہم نے دکھایا کس طرح سے دیئے تین مہینے پہلے سے بنا کر تیار کیے جاتے ہے اور پھر ان کو بازاروں میں لاکر جو ہے بیچا جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے تو دکھا رہے ہیں آپ کو کس طرح کی چیزیں بجاروں میں سج کر تیار ہیں اور اب خریداروں کا انتجار ہیں ہمارے ساتھ دکان کیا ہونا رہے ہیں ایک بار نام بھی آپ نہ بتا دیجئے راج کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں ایک نمبر مارکٹ میں کتنی رونک لگ رہی ہے سوار دیوالی کو لے کر اچھی ہے بہت بڑیا دیوالی چھڑ رہا ہے سمجھ لو بس یہ اندور چائم بگی دیوالیا بھی اچھی چھڑ رہی ہے کیا کچھ لے کر آئے ہیں فریدباد والوں کے لیے کچھ کچھ خاص کچھ آئیٹم ہو آپ ہمیں دکھا سکیں جو اس وار دیوالی پر مہت دینے والے ہیں ان کے پریوار میں جب لچمی ماتا کا سواگت ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیئے یہ ماتی کے دیئے ہیں کیسے ان کو بنا کر لائے جاتا ہے کیا کچھ قیمت اس کی ہوگی اس کی قیمت کم سے کم دو سو روپے خرید ہوگی ہماری باقی یہاں پہ بکتی ہے ڈائیسو روپے کی لاغت خرید لاغ کے بیس تیس روپے پر پیس پہ بچ جاتا ہے اس پر دکھائیے درشکوں کو دیکھیں کتنا اچھا یہ بنا کر تیار کیا گیا ہے اور اس میں دیئے جو چلیں گے اور یہ رونک جو ہے گھر کی بڑھانے کا کام کریں گے اور کچھ خاص ہے آپ کے پاس جو بھی یہ سب سامان لگا پڑا آپ کے سامنے دیکھئے الگ لگ تیرے کی یہاں پر محمدتیاں ہیں دیئے ہیں رنگولی بنایا جا سکتا ہے یہ کتنے دنوں پہلے تیاری ان چیزوں کی کی جاتی ہے بجاروں میں دس دن پہلے ہو جاتی ہے اس کی کیسے لگ رہا ہے بجار کیسے اٹھے گا صحیح اٹھے گا ابھی تو کمی اٹھے گا بجار تو ایک بات سے اس کے بعد میں ہوگا صحیح چلے گا بجار تو دیکھیں ہم آپ کو اور بھی بجاروں کی دکانوں پر لے کر چلتے ہیں کہ کس طرح کی یہاں پر جو ہے تو ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے دیکھئے بجاروں میں رونک ہے اور دکانیں یہاں پر سج کر تیار ہیں چاروں طرف اسی طرح سے آپ کو گھروں کو سجانے کی رونک جو ہے ملی ہوگی اور دیکھیں یہ دیوالی پر ایک مہتپونڈ جو ہے دیوالی کو منانے کے لیے ان چیزوں کا بجاروں میں لگ رہا ہے تیاری پوری ہو گئی دیوالی کی تیاری ہو کیا کھر لے کر آئے ہیں کیا کیا چیزیں آپ کے پاس کتنا مہت ہوتا ہے اس کھیل کا دیوالی پر پوزہ ارچنا کے لیے یہ پوزہ کے کام میں آتی پوزہ کرنے کے لیے یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی بتاتوں سے مہترانی کو مہترانی ہے مہترانی ہوتی ہیں خوش ہوتی ہیں اور یہ ساری مٹھائیاں ہیں یہ اچھی اچھی والی گجک پاپڑی ساری پوزہ کا سامن کتنے دلوں پہلے سے تیاری ہو جاتی ہے بجار اس وار کیسا لگ رہا ہے کیسی رہا ہے تو بھئی ابھی ہلکا چلا لے جنیا کا رونک یہ ہے کبھی تھوڑی تھوڑی بڑھ رہی ہے اس وار لگ رہا ہے دیوالی اچھی جائے گی اچھا یہ تو مہترانی کی کربا تو دیوالی اچھی جائے گی کیسا لگ رہا ہے اس وار جو لوگوں میں بھی دیوالی کو لے کر دیوالی کو لے کر لوگوں کو بہت جدوائی خوشی ہو رہی ہے اچھا لگ رہا ہے تو دیکھیں سجکر بجار تیار ہیں اور اب انتظار ہیں گھراکو کار دیکھیں یہاں پر جو ہیں مہیلائیں کس طرح سے دیئے لے کر آئے ہیں بجاروں میں اور ان کو کلر کرا کیا گیا ہے اور دیکھیں یہ بھی ہم دکھا رہے ہیں پورا بجار جو ہے وہ پوری طرح سے چاکچوون نظر آ رہا ہے تیاری ہیں اور رنگ برنگیں اس طرح کے آ کر دیکھیں بھائی کتنے سارے سامان لے کر جا رہے ہیں کتنی خوشی ہے اس وار دیوالی کی ہے اتنے خوشی نہیں ہے لیکن بھائی بہت مہنگائی ہے پہلے سو روپے کی چیز آتی تھی تین سو روپے مانگ رہے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے دیکھو کتنے کا سامان لگ رہا آپ کو بتائیے 5500 روپے کا ہے بھائی شاہب اچھا 55 مہنگائی ہو گئی ہے کیسے منائیں گے توہار بس اب کیسے کیا ہے آپ جیسے چل رہا ہے ویسے چل مہنگائی بڑی ہے اور لوگ بنائیں گے توہار ضروری ہے یا چاہے کم میں منائے جائے لیکن منائے ضرور جائے گا اور دیکھیں کس طرح کے رنگ برنگیں دیئے یہاں پر بجاروں میں ہے اور میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں اور دیکھیں کس طرح سے خریدار یہاں پر پہنچ رہے ہیں چاروں طرف سے سجادی گئی ہے دکان رونک بن رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں پورا بھرا ہوا ہے اس وار لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے جاتا ہے کیا مہنگا ہوا ہے سامان سر ہے پیچھے سے مہنگائی کیوں نہیں مہنگائی کس چیز میں مہنگائی نہیں بتاؤں ہر چیز میں مہنگائی ہے ایسا کوئی یہ سستہ سستہ ہے کیسا اٹھ رہا ہے بجار اس وار ابھی تو سر نورمل یہ بھی تو اچھا ابھی تو اتنا نہیں چیزیں لے کر آئے ہیں اس وار خاص نیوالی پر خاص ہی خاص ہی سوار تو پہلے سے اچھی ہے دیکھیں میں دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ بہت شاندار جو ہے گھروں پر لٹکانے کا سمان ہے اور یہ مندروں کو سجانے کے لیے اس طرح کی لٹکنیں آپ کو یہاں پر ملیں گی اور بہت شاری ویرائیٹی اس وار باجاروں میں ہیں اور یہ میں دکھا رہا ہوں کہ کس طرح کی صبح لاب سے لے کر یہ ماتا لچمی جی کی یہ آپ آپ ان کو گھروں میں لگا سکتے ہیں اور بہت اچھا جو ہے اس وار گھروں کو آپ سجا کر تیار کر سکتے ہیں کتنا الگ بھگ پرائز میں اس وار انکریز ہوا ہے مہنگی چیزیں ہوئی ہیں کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگا ہی بڑھ گئے مہنگی تو یہ دیکھو اگر بڑی اچھی گھراک لے گا تو بڑی اچھی مہنگی ملے گی اچھا گھر سجانا ہے تو پھر خرچہ کرنا بڑے گا کرنا بڑے گا اور جو سستہ لینا سستہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت سارے سب دیباولی اور یہ سب لاب آپ نے لے کر آئے کتنی چیزیں آپ کے پاس ہماری بہت بہت ہے اب یہ سب دیبابلی آسیلہ کے ہمارے تک سب دیبابلی ہے اب یہ سب دیبابلی لگیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینیز مال جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں ہمیں چینیز مال تو ہم پکڑتی نی ہم ہمارے انڈیا میں تنہا مال بنا پڑا کہ ہم انڈیا کے مال لیتے ہیں ہمیں سب دلی میں گھرگر میں ہاتھوں میں بنتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری جی گھر پہ جب دلی میں جاؤ گیا تو یہ ہر گھر میں لے گا آپ کو بنتا ہوا جو لڑی لائٹیں ہوتی ہیں کیا ان کا کس طرح سے لوگ کم استعمال کریں دیوں کو کریں ہاتھ کے بنیوں چیزوں کا کریں کیا کہنا چاہیے ہاتھ کے بنیوں چیزوں کا کریں لڑی بڑی آرہی ہیں سب چینہ والی آرہی ہیں یہاں تو نیاں مدید نہیں ہے یہ دنا وہ چل رہا ہے پر یہ جو کرنا اپنے جو بنانے گھر پر وہ ہی کرنا چیزوں کا بسے جہاں تک ہے بلکل دیکھیں ہاتھ کے بنائی چیزوں کا الگ مہت ہوتا ہے اور دیکھیں یہاں پر کس طرح کی مومبتیاں کتنی شاندار یہ آکرتیوں کی مومبتیاں ہیں اور گھروں کو مہکانے اور ان کو ایک اچھا رنگ دینے کیلئے پورے بجار جو ہے سچ چکے ہیں اور اب گھراکوں کا انتجار دکنداروں کو ہے اور جب بجاروں میں بھیڑ جھٹنی شروع ہوگی ایک الگ ہی رونک انوار دیکھنے کو دیوالی کی بن رہی ہے لوگوں میں خاصا اس سا بھی سوار دیوالی کو لے کر بنتا ہوا نظر آرہا ہے بجار سج کر تیار ہیں اور اب انتجار ہے درشکوں کا خریداروں کا تو اب دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے بجار سج کر تیار ہیں اور اب انتجار ہیں خریداروں کا اور درشکوں کا تاکہ آئیں اور ان کی بکری کریں اور اپنے گھروں کو سجائیں دھنتیرس اور دیپاولی کا پر نزدیک آرہا ہے اور امین آباد بجار میں ہمیں اس وقت ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک میرے پیچھے کس طریقے سے جو ہے امین آباد بجار میں رونک دیکھنے کو ملائی سب خریداری کرنے کو لے کر کے یہاں پر دور دور سے اس بجار میں آتے ہیں اور کیونکہ تیوہار اب بہت کم ہی دن بچے ہیں پورا تیوہار نزدیک آنے والا ہے تو اس وجہ سے بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بھیڑ دیکھنے کو ملائی ہے تمام خریداری کرنے کو لے کر کے اور ہم اس وقت امین آباد بجار میں برجواسی سراف ہے سرافے کی دکان ہے یہاں پر چل کر دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار دھنتیرس اور دیپاولی میں کیا کچھ خاص ہے اور کیا تیاریاں ہیں کیونکہ سمائے اب زیادہ بچا نہیں ہے اور دیپاولی دھنتیرس ماتر کچھ ہی دن باد ہی اب تیوہار آ گیا اور دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر جو کیونکہ سمائے زیادہ بچا نہیں ہے تیوہار بھی نزدیک ہے خریداری جو ہے چاہے وہ ریڈی میٹ گارمنٹ کی بات کی جائے یا پھر جو ہے سرافے کی دکان پر تو راونک آپ کو دیکھتے ہی بنے گی اور یہ بریجوازی سراف کافی پرانی شاپ ہے یہاں پر امین آباد باجار میں اور آپ کو بتا دے کیونکہ دھنتیرس میں زیادہ تر لوگ خریداری کرنے کو لیے آتے ہیں سرافے کی دکانوں پر توکہ کچھ نہ کچھ دھاتو ان کو لینی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی یہاں پر چاہے وہ چاندی کی کوئی بھی چیز لیتے ہیں یا سونے سے سمبندیت ہو یا کسی بھی دھاتو سے لیا جاتا ہے یہ ایک پرمپرہ ہے جو سالوں سے چلی آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر گڑیش لچمی ہے جو چاندی سے بنے ہوئے ہیں ٹری میں رکھے ہوئے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کئی پرکار کی جو ہے یہاں پر ورائٹی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور ساتھ ساتھ یہ تھالی بھی آپ دیکھیں کتنی سندر ہے یہ دھنتیرس کو لیے اس بار نئی جو ہے مارکیٹ میں آئی ہے بریجوازی سراف میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے کی یہ سائز بھی الگ الگ ہے جس کا جیسے لینا ہوتا ہے اس طریقے سے وہ جو ہے اس کو پریشیس کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھالی بھی آپ کو جس میں پوزہ تھالی ہے اس میں پوری کمپلیٹ یہ تھالی ہے اور جو کوئن ہے سیلور کوئن وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر الگ الگ گرامز کے یہاں پر دیکھنے کو مل لائے ہیں تو ہمارے ساتھ میں بریجوازی سراف کے جو آنر ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ آخرکار اس بار دیپاولی اور دھنتیرس کے لیے کیا تیاریاں ہیں سر نمشکار سنجیب کمار اگروال میں بریجوازی سراف امین آباد لخنوں سے ہوں اس بار جو ہے تیوہار کیونکہ نزدیک آ گیا ہے کیا کچھ تیاریاں ہیں سر آپ کی بار دیکھیں سے بہت اچھی تیاریاں ہیں اور ہلکے آئٹمز کی نئی نئی چیزیں سلور میں گولڈ میں کافی ویرائیٹی جو اپروچبل ہوں کیونکہ سونے کا بھاپ تھوڑا تیج ہے لیکن اس کو دیکھتے ہوئے مددے نجر رکھتے ہوئے چاندی کا بھاپ تھوڑا تیج ہے اس کو مددے نجر رکھتے ہوئے کی آدمی آرام سے کھریش سکے اور اپنا توہار کو خوب طریقے سے منائے تو اس کے لیے یہ ہم لوگوں نے ہلکے ہلکے آئٹمز کی کافی کالیکشنز کا بڑھایا ہے اور تاکہ آدمی آرام سے اپنا توہار بھی منائے اور بعد میں اس کے بعد سالک بھی ہے تو اس میں بھی یوز کر سکے یہ دونوں تینوں چیزوں کو مددے نجر رکھتے ہوئے اور ہمارے لخنوں کی سببتہ گنگا جمنی سببتہ ہے جس میں ہم لوگ ایک ہی دھرم نہیں پورا دھرم سامل ہوتا ہے اور سب لوگ اس چیز کو مناتے ہیں مل کے مناتے ہیں اور یہ ہمارے یہاں بہت اچھا کلچر ہے اور یہ بہت بڑی سببتہ ہے اور سب لوگ اس کو مناتے ہیں دھنٹیرس کے دن آخر کار یہ خریدداری جو کی جاتی ہے اس کا کیا مہتفہ ہے سب اس کا جو ہے دیکھیں ہمارے دھنٹیرس کا جو دن ہے وہ لشمی جی اور کبیر جی کا دن مانا گیا ہے تو اس ویدے سے چاندی اور سونے کا نر اور نارائن دونوں کو مانتے ہوئے آدمی چاہے چھوٹا سا سکھا لے لیکن وہ لیتا جرور ہے کیونکہ اس کو بہت شب مانا جاتا ہے شب مانا جاتا ہے اور اس کو جو نئی جنریشن بھی ہے وہ بھی خوب مان رہی ہے تو اس ویدے سے یہ کافی اس چیز کا پرچلن اور بھڑا بھی ہے ہمیں ساتھ میں اور بھی لوگ یہاں پہ جو یہاں پہ رہتے ہیں ڈیلی کسٹمار ڈیلز کرتے ہیں سیلس مین ہے کیا نام ہے آپ سر نمازکار میرا نام آبا وستی میں بھی رسی سادہ مدیرہ سودیپا والی اب کچھ دن باتھی ہے کیا ورائٹیاں ہیں آپ کی شاپ پہ آئی ہوئی سر میرے ہاں جو ہے نئے نئے کلکشن آئے ہیں جیسے ہٹری ہے گڑے جی کی مورتی ہے رام دلوار ہے سیو پروار ہے سب چھوٹے چھوٹے ایسے دیپک ہے اور آسمانی گھنٹی پنچ پات سارے کلکشن سارے آئٹم ہے جو ہم لوگ کسٹمر کو بکرتے ہیں تیوہار کی خماری اب دیکھنے کو مل لہی باجاروں میں رونک دیکھنے کو مل لہی ہے تو کیا لگ رہا کچھ اثر پڑا ہے پہلے سے دکندہ جیس جو ہے پہلے سے تھوڑا مارکٹ میں بہتے ہوار بڑی اُستاز سے منایا جا رہا ہے کیا نام ہے آپ کا جی لکشمی کشب جی جیسے کی کوئی میڈل کلاس کا بھی آدمی آتا ہے سبی ہر پروار کے لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے ساری بیوستہ ہیں ہمارے کم داموں میں بھی ہے اور مطلب جیسے جس سان کو چاہیے ویسے بھی مل جائے گی ہم ساری ورائٹی ہیں سارے کلیکشن ہیں آپ کو اور بھی لوگ ہم ان سے بات کرنے کو کوشش کریں گے کیا نام ہے آپ کا انکید رستوگی سر انکید جی دیپاولی اور دھنتیرس کچھ دن بادی ہے اب چونکہ مارکٹ میں آپ دیکھا جا رہا ہے کہ رونک دیکھنے کو مل لہی ہے تو کیا لگ رہا ہے جیسے دھنتیرس جنگا جمنی سبیتہ جو ہے اپنی جیسا سر نے بتایا ہے ابھی تو بھئی جائے ہندو ہو جائے مسلم ہو ہر لوگ جو ہے ہر کلچر کے لوگ اس میں بڑھچڑ کے حصہ لگ لیتے ہیں اور آگے اس میں اپنا جو ہے جو سو جو بھی ہوتا ہے من میں پرسندتہ ہوتی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں ہے نا اور باقی ورائٹی کی بات کریں تو ہمارے پاس a to z ملے گا لائٹ ویٹڈ آلٹر لائٹ ویٹڈ اور اس کے بات پھر ہائی رینج میں بھی اپنے پاس آج کل جو ہے آپ کا جو ہے مورتیاں چل رہی ہیں گلیش لکشمی بلکل لائٹ ویٹڈ میں تیار ہوتی ہیں ایک گرام میں دو گرام میں پیس تیار ہو جاتا تو اگر کسٹور کو چاہیے ہمارے پاس وہ بھی آدمی کہتا ہے کہ ہم کو 10 گرام میں چاہیے تھا اپنے پاس وہ بھی ایویلیبیل ہے پینٹو ایلیفنٹ اپنے پاس سارا ایٹم ایویلیبیل ہے آپ کا 1 گرام ہو اور 20 گرام ہو سرافی سنجیو جیو بات کریں گے سنجیو جیو کوویڈ ایک سال دو سال پہلے آیا تھا کبھی دور آیا تھا سبھی نے اس کو دیکھا باجار پوری طرح سے بیٹ گیا تھا سبھی جو تیوہار اس میں پڑے تھے دیپا ہو یا ہو لی ہو رونک دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی اور لوگ خریداری کرنے نہیں نکل لے تے کئی نہ تو اس بار کیونکہ دو سال سے دیکھا جائے تو کو بیٹ کا دور چلا گیا ہے اب کیا رونک دیکھنے کو دوبارہ مل لائے کی ابھی اور بھی سنبھاؤ سر دیکھئے کیا ہے کی جو کو بیٹ دو سال سب لوگوں نے بڑے ایک دم ایک ایسا ہم لوگوں نے پیریٹ نکالا اور اس کے بعد جو ہم لوگوں کو اچھے ریزلٹ مل لائے ہیں اور اچھا جو ہے کسٹومر کا مومنٹ ہے اور پر تھوڑا سا لائٹ ویٹ کا پرچھلن زیادہ بڑھا ہے کی جیسے تو اس حساب سے ہم لوگ بھی تیار ہیں کی ہلکے ہلکے آئیٹم ہلکے ہلکے آرٹیکلز اور جو کسٹومر ہلکے آئیٹم کی طرف کافی بڑا ہے اور جس کو ہم لوگوں نے پوری تیاری کے ساتھ ہم اور ہماری سارے جویلرز لگوک سب لوگ اسی چیز کے لئے تیار ہیں سر جہادہ تر کون سے سیل آؤٹ ہوت ہے سر جہادہ تر تو دیکھئے جہادہ تر خریداری دیکھئے سونا اور چاندی انہی دون آئیٹم کی چلتی ہے سونے میں ہلکی آئیٹم بکھتے ہیں اور سلور میں گڑے سلچمی ہیں سکھے ہیں سکھے کا چلن بہت ہے گڑے سلچمی کا چلن کافی ہے ہر کوئی مورتی لے پوجا ہے چاہے وہ سکھے کی شیپ میں مورتی کی شیپ میں ہو گڑے سلچمی جی کا بہت مان لیتا ہے اور سرو سے ہی اسی کا پرچلن ہے سر یہ 20 گرام مطلب آپ مان کے چلیئے پندرہ سو روپے سے لگا کے اور دیر لاک دو لاک تین لاک روپے تک گڑے سلچمی مطلب سب سے مینیمم سے میکسیمم آپ کے پاس سر گڑے سلچمی کا کوئن آتا ہے سب سے مینیمم آتا ہے 800 روپے کا کوئن آتا ہے اور اس کے بعد مورتی 1500 روپے دو ہجار پانچ ہیار دس ہیار جو جس سائی میں جو پسند کرتا وہ اپنا لیتا ہے تیوہار جب کیا ہم سے اس کے لیے سر اپنے ہی جو بسواس جو 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 ہیار ہوں اس کے ہاں جائیں اور مال ہول مار کھرید ہے کہیں بھی کھرید ہے جہاں آپ کا نزدی کی ہو جو آپ جان نے والا وہ ہاں سے خرید ہے کسی بھی جو ہول لیکن اس کے ہول مار چیک کریں اور اس کے ہاں ماشین اگر ہو کریٹ میٹر ماشین تو وہ جرور چیچ کو چیک کریں کہ ہم کو 22 کس طریقے سے مطلب کس ہنیل کرتے ہیں جی سر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ چاہیے ان کی demand ڈورتی ہم سر پے کٹ اس کو دیکھاتے ہیں جی بلکر سر بھی رہے گی تو یہ برجواسی جو سر راف ہے جہاں پر آیا تھا اور دیکھئے کس طریقے سے دھنتیرس اور دیپاولی کی تیاریاں یہاں پر دیکھنے کو ملی ہیں اور سبھی پرکار کی جو ہے یہاں پر مینیمم سے لے کر میکسیمم ریٹ کو لے کر کے ساری ویوستہ سبھی ورائٹیاں یہاں پر موجود ہیں کیونکہ دیپاولی دھنتیرس بہت ہی نزدیک آگیا اس وجہ سے